شب برات آ رہی ہے اپنے دو سال سے تو شب برات کوویڈ میں آ رہی تھی اس سال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہتر ہے حالات بہتر ہیں تو مسجد ہو یا گھر ہو ضروری نہیں آپ مسجد میں آئیں مسجد میں ہو یا گھر میں ہو شب بیداری کریں اگلے جمعہ کو اٹھارہ مارچ کو انشاءاللہ شب برات ہے تو شب بیداری کریں اور نوجوانوں کے اندر دین کا شوق ڈالیں نماز کا شوق ڈالیں قرآن شریف کی تلاوت کا شوق ڈالیں روزے کا شوق ڈالیں لوگوں کے اندر ڈالیں اور اس کے احساسات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا شب برات کے اندر لوگ نوجوان بچے جو ہیں بائیک لے جاتے ہیں اور دوڑ لگاتے ہیں گلیوں میں دوڑ لگا رہے ہیں بازاروں میں روٹ پہ دوڑ لگا رہے ہیں اسٹنڈ کر رہے ہیں کرتب کر رہے ہیں تماشے کر رہے ہیں موبائل پہ عجیب عجیب طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو پولیس کو ضرورت نہ پڑے روکنے کی جو ماں باپ ہیں سرپرست ہیں مسلمان لوگ ہیں محلے والے ہیں ان کو خود ہی چاہیے کہ اپنے بچوں پر نظر کریں رمضان شریف میں بھی یہی ہوتا ہے ترائیب پڑے ان نکل گئے شب برات میں بھی یہی ہوتا ہے لہذا خاص طور سے بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے اللہ کی قسم شب برات جو ہے یہ برکت والی رات ہے یہ برات والی رات ہے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گناہوں سے جہنم سے بری کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف کر دیتا ہے شب برات پر جو لوگ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں خبول کرتا ہے شب برات جو ہے یہ اللہ کی معافی کی اللہ کے فضل و کرم کی رات ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حامیم قسم ہے کتاب مبین کی قرآن کریم کی بے شک ہم نے اسے اتارا ہے مبارک رات میں تو میرے بھائیوں شابان کی جو پندروی شب آتی ہے اس کی بہت فضیلت ہے اور چودہ شابان کو مغرب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلیات کا نزول ہوتا ہے اور فرشتوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے فرشتے آواز لگاتے ہیں شب برات میں ہے کوئی معافی طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں مغفرت کر دوں ہے کوئی مجھ سے توبہ قبول کرانے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کرلوں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی مراد پوری کر دوں اسی طرح کی فرشتوں کی طرف سے اعلان ہوتا ہے جو کوئی بیمار ہے اس کے لئے بھی اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا چودہ شابان سے مغرب کے وقت سے اللہ کی طرف سے ندہ آتی ہے تو شب برات جو ہے چودہ شابان کو جو اس دفعہ جمعہ کی دن پڑھ لئی ہے اٹھارہ مارچ کو یہ بہت ہی مبارک رات ہے اللہ تعالی بہت سارے بے شمال لوگوں کو معاف کر دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کی بکریوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسا کہ بنی قلب ایک قبیلہ ہے اس قبیلے کے اندر جتنی بکریوں ہیں ان کا ریوڑ کا کام تھا بکریوں کا کام تھا کہ اس قبیلے کے اندر جتنی بکریوں ہیں ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تعالی شب برات میں لوگوں کو معاف کرتا ہے ایک بکری کے بال کتنے ہوتے ہیں ریوڑ کے ریوڑ بکریوں کے بال ایک مثال ہے لیکن میرے بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں جادو پر یقین کرنے والے جادو کرنے والے جادو کرانے والے آج کل بھی پائے جاتے ہیں غیر مسلموں میں ادھر ادھر بہت چکر لگاتے ہیں لوگ جادو کرانے کے لئے شرکیاں بڑے بڑے عمل کرتے ہیں ناجائز عمل کرتے ہیں تو جادو کرنے والا جادو کرانے والا جادو پر یقین کرنے والا اس کی مغفرت نہیں ہے شراب پینے والا اس کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہے جب تک کہ توبہ نہ کر لیں زناکاری ناجائز عورتوں مردوں کے تعلق رکھنے والا اپنے رشتے توڑنے والا آج کل یہ بہت ہو گیا ہے ذرہ ذرہ سے جھگڑے میں بھائی بہن کا رشتہ ختم بھائی بھائی کا رشتہ ختم دوستوں کا رشتہ ختم سسرال سے تعلق ختم نانیال سے ختم ددیال سے ختم آج کل یہ بہت ہو گیا ہے جو آپس کے رشتے توڑنے والے ہیں ان کی بھی شب برات میں مغفرت نہیں ہے جو ماں باپ کے نافرمان ہیں اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہیں دونوں کی فرمابرداری کرو کسی کی ماں زندہ ہے اس کی فرمابرداری کرو کسی کا باپ زندہ ہے اس کی فرمابرداری کرو اس کا کہاں مانو جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی بھی شب برات میں مغفرت نہیں ہے جو غیبت کرنے والے ہیں چغلی کرنے والے ایک دوسرے کے جھگڑا لڑائی کرانے والے اور ایسے لوگ کہ جو اپنے کسی بھی مسلمان بھائی سے اگر تین دن تک بول چال بند کر دے اگر کوئی اس سے زیادہ بول چال بند کرتا ہے تو اس کی بھی مغفرت نہیں ٹھیک ہے جھگڑا ہمارا اپنی جگہ پہ ہے لیکن جو دینی رشتہ ہے اسلامی رشتہ ہے اس سے توڑنے کا کسی کو حق نہیں ہے جو اللہ نے دین کا رشتہ بنایا ہے وہ بنایا ہے لہذا ہمیں بہت دھیان کرنا چاہیے ایسے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے یقینا شب برات بہت مبارک رات ہے میرے بھائیوں آنے والی شب برات میں زیادت سے زیادہ عبادت کرو صدقہ خیرات کرو غریبوں کا یتیموں کا بیواؤں کا رانڈ عورتوں کا بڑا خیال کرو لوگوں کے حق ادا کرو اللہ تعالی سے گڑ گڑا کر دعا کرو اللہ رب العالمین ہماری آپ کی دعائیں قبول فرمائے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو